موسیقی السلام علیکم ناظرین ناظرین جیسے جیسے پچیس جولائی کا دن قریب آتا جا رہا ہے ویسے ویسے پورے ملک میں سیاسی سرگرمیاں بلٹی جا رہی ہے پورے ملک کی طرح سوات میں بھی انتہابی سرگرمیاں اروج پر ہے یہاں سوات کے قومی سملی کے حلقے ان ایتین اور صوبائی سملی کے حلقے پی کے پانچ پر سب کی نظریں جمعی ہوئی ہیں کیونکہ ان حلقوں سے کئی ہیوی ویٹ امیدوار انتہابات میں حصہ لے رہے ہیں قومی سملی کے یہ حلقہ جن علاقوں پر مشتمل ہے ان میں امان کورٹ، رحیم آباد، متکے، رنگ محلہ، ملوک آباد، منگورہ شہر، تحصیلی بری کورٹ اور تحصیلی قبل کے کچھ علاقے شامل ہیں اس حلقے میں کل ریجسٹر اوٹر کی تعداد ہے تین لاکھ چورانوے ہزار سات سو انتالیس اس حلقے کے لئے مجموعی طور پر دو سو آل سٹھ ٹولنگ سٹیشن قائم کر دیا گئے ہیں اس حلقے سے جو امیدوار انتہابات میں حصہ لے رہے ہیں ان میں پاکستان مسلم لگنون کے شہبہ شریف، پاکستان تحریک انصاف کے سلیم الرحمن، پاکستان پیپل پارٹی کے شہریار امیرزیب، آزاد امیدوار، مولانا حجت اللہ، عوامی نیشنل پارٹی کے عبدالکریم خان، پاکستان تحریک انصاف نظریتی کے علی خان، جبکہ جمعیت علماء اسلام نظریتی کے مفتی شکیل احمد شامل ہے یہاں اصل مقابلہ پاکستان تحریک انصاف کے سلیم الرحمن، پاکستان مسلم لگنون کے شہبہ شریف جبکہ آزاد امیدوار مولانا حجت اللہ کے درمیان متوقع ہے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مولانا حجت اللہ کو پہلے متحدہ مجلس عمل نے ٹکٹ دیا تھا لیکن بعد میں مولانا فضل الرحمن صاحب نے ان سے ٹکٹ واپس لے کر کے شہبہ شریف کے حمیت کا اعلان کر دیا جس کے بعد یہاں سوات کے مقام علماء اکرام نے مولانا حجت اللہ کو آزاد حیثیت سے الیکشن لڑنے پر امادہ کر لیا یہاں سوات کے مقام علماء اکرام نے متحدہ علماء اکرام کے نام سے ایک فلیٹ فارم تشکیل دے کر مولانا حجت اللہ کے حمیت کا اعلان کر دیا ہے صبح اس حملی کے حلقے پی کے پانچ کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس حلقے سے بھی کئی اہم سرکردہ شخصیات انتحابات میں حصہ لے رہے ہیں ان امیدواروں میں پاکستان ٹیفل پارٹی کے امیرزیب شہریار قومی وطن پارٹی کے فضل الرحمان نونو عوامی نیشنل پارٹی کے سابق صبحی وزیری جنگلات واجد علی خان پاکستان مسلم لگنون کے ارشاد علی خان متحدہ مجدس عمل کے سابق ام پی اے محمد امین پاکستان تحریک انصاف کے سابق ام پی اے فضل حکیم خان جبکہ قومی وطن پارٹی سے ہی منحرف اب ازاد حصیت سے الیکشن لڑنے والے شوکت علی شامل ہے یہاں اگر مقابلے کی بات کی جائے تو یہاں اصل مقابلہ پاکستان تحریک انصاف کے فضل حکیم خان اور متحدہ مجلس عمل کے محمد امین کے درمیان متوقع ہو ہے اگر متحدہ مجلس عمل میں شامل جماعت جمعیات علماء اسلام کے پرکار گنان اپنا اوٹ دینے کا حق برپور طریقے سے استعمال کرتے ہیں تو اس علاقے سے محمد امین بہ آسانی جیت سکتے ہیں بسورت دیگر نوجوان اوٹرس کا رجحان پاکستان تحریک انصاف کی طرف ہے اس حلقے کی مسائل کے حوالے سے میں آپ کو بتاتے چلوں کہ یہاں سب سے بڑا مسئلہ پانی کا ہے درمیوں کی سیزن میں یہاں کے عوام کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تعلیمی اداروں کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو اس حلقے میں تعلیمی اداروں کی شدید کمی ہے جس کی وجہ سے ہر سال ہزاروں کی تعداد میں غریب طلبہ نجی تعلیمی اداروں میں داخلہ لینے پر مجبور ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ مجلس کی شدید لوڈ شیڈنگ اور کامولٹیج یہاں کے اہم مسائل میں سے ہے صفائی کی صورتحال کی حوالے سے اگر بات کی جائے تو اس حلقے میں اب بھی کئی علاقے ایسے ہیں جہاں صفائی کے انتظامات انتہائی ناقص ہیں اس کے علاوہ حلقے کی کئی گلی کو پوچے پوٹ پوٹ کے شکار ہیں بہرحال اب یہ تو پچیس جولائی کو ہی پتہ چلے گا کہ کس پر ہوتی ہے قسمت کی دیوی مہربان اور کون بنتا ہے عوامی غیظ و غزب کا نشان تب تک کے لئے ہماری ویب ڈاٹ کام سے سعید اللہ سعید کو دیجئے اجازت اللہ حافظ